موسیقی سابق چیف جسٹس آخر نصار نے جج کو نواز شریف اور مریم نواز کو نہ چھوڑنے کا حکم دیا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کی زمانت پر رہائی نہ ہونے کا کہا دونوں قوام انتقابات تک جیل میں رکھنے کا کہا گیا گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانہ ایم شمیم کا بیان حلفی مزید انکشاف کیا کہ جب یقین دہانی ملی تو ساقب نصار پرسکون ہو گئے اور ایک اور چائے کا کپ طلب کیا اسلام آباد ہائی کوٹنگ گلگت کے سابق چیف جج سے متعلق خبر کا نوٹس لے گیا صحافی انصار عباسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آخاز انصار عباسی ذاتی حیثیت میں عدالت تلق سابق چیف جج رانہ ایم شمیم کو بھی کل ساڑھی دس بجے بلالیا گیا عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کو برداشت نہیں کریں گے چیف جسٹس کے ریمارکس سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم اپنے دعوے پر قائم کہتے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی عدالتیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ماہ تحت نہیں ساکب نصار کے پاس مجھے ایکسٹینشن دینے کا اختیار ہی نہیں ساکب نصار کون ہوتے ہیں مجھے ایکسٹینشن دینے والے حلف نامہ کب اور کہا دیا ابھی نہیں بتا سکتا نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنانے کی پسے پردہ بڑی سازش بے نقاب ہو گئی حق ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے شہباز شریف کا ردعمل مریم نواز کہتی ہے اس شخص سے ڈرنا چاہیے جو صبر کرے اور اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے اس میں ظالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے نون لیگ نے رانا شمیم کے انکشافات کا معاملہ ایوان میں اٹھا دیا آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں تین دفعہ کے وزیر آزم نواز شریف کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے رانا شمیم نے ادارتی فیصلوں کا پول کھول دیا شاہد خاکہ نباسی بولے اگر ملک کا چیف جسٹس ملوث ہو تو انصاف کہاں سے ملے گا رانا شمیم جھوٹ بول رہی ہیں تو انہیں بدترین سزا دی جائے اگر وہ سچ بول رہی ہیں تو ساکب نصار کی جگہ جیل ہے وزیر آزم کی زیر صدارت حکومتی راہنماؤں کے اجلاس کے اندرونی کہانی اجلاس میں گلگت بلتستان کے سابق جج کے بیان حلفی کے معاملے پر غور شہزاد اکبر اور بیریسٹر علی زفر نے معاملے کے قانونی نگاہت پر بریفنگ دی امران خان نے کہا کہ نون لیگ نے ہمیشہ ریاستی اداروں پر حملہ کیا سیاسی مافیا اپنے کیسے سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے پارلمنٹ کا مشترقہ اجلاس بدھ کو ہوگا فواد چوہتری نے 24 نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی کہتے ہیں انتخابی صلاحات پر اتحادیوں کے تحفظات دور کر دیئے تمام اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں شیخ رشید بولے اجلاس میں آٹھ بل پیش کیے جائیں گے مولانا فرزو رحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا ورشیل سربراہی اجلاس نواز شریف شہباز شریف فختر منگل محمود خانہ چکزئی آفتاب شیر پاؤ شریق ای وی ایم انتخابی صلاحات اور نئے بارڈینن سمی دیگر امور زیر قور اجلاس میں حکومت مخالف مظاہروں پر بھی مشابرت آئندہ کی حکمت عملی کا فیصلہ ہوگا حکومت نواز شریف کی پراپٹی فروخت کرنے کے لیے متحرک بورڈ آف ریوینیو نے جاتی عمرہ رہائشگاہ پر نوٹس آویزہ کر دیئے نیلامی کی تاریخ انیس نویمبر رکھی گئی ثابت وزیراعظم کو ایون فیلڈ ریفرنس میں دس سال قید اور اسی لاکھ پاؤنڈز جرمانہ ہوا تھا پھر باگیوں سے بھی میں توکے رکھتا ہوں کہ وہ اس ریفارمز کو ووٹ ڈالیں گے ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں سوا تین سال ہو گئے ہیں تو ساڑھے تین سال بعد ہی سیاسی گرم سرد ہوایاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور چار سال بعد پوری پارٹیاں الیکشنز کمپین میں کانڈیلیٹ ہوتے ہیں سو ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے پاکستان کو سرحدوں سے نہیں اندر کی سازشوں سے خطرہ ہے ساڑھے تین سال ہو چکے اپوزیشن والے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں تحابیوں سے توقع ہے اسلاحات پر ووٹ دیں گے وفاقی کابینہ نے شہباز شریف اور فواد حسن فواد کا نام ایسیل میں ڈالنے کی منظوری دے دی کامران کیانی بلال کدوائی امتیاز حیدر کے نام بھی شامل نائب کی سفارش پر سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی گئی پاکستان میں سیاسی قیادت کا فقدان ہے ہم خاموشی سے تماشا نہیں دیکھ سکتے ڈاکٹر عشرت علبات سے دبائی میں ملاقات مصبت رہی ہم مل کر کام کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو کہا نئے چہرے نئے ٹین اور نوجوان قیادت کو آگے لائیں گے یوٹلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت چینی کا بہران عوام پریشان کراچی کے شہریوں کے لیے سستے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا پندرہ دن سے چینی بھی غائب فیصل آباد کے یوٹلیٹی سٹورز پر دالے گھی اور آٹا سب نہ آیا لاہور دنیا کا علودہ ترین شہر بن گیا ائر کولیٹی انڈیکس چار سو انیس تک جا پہنچا چھوٹے بڑے سب ہی متاثر آنکھوں سانس اور گلے کی بیماریاں بڑھنے لگیں دنیا میں فضائی آلودگی میں کراچی کا پانچوہ نمبر ساہیوال فیصل آباد سمیت کئی شہر بھی فضائی آلودگی سے متاثر پنجاب میں سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹھالیس ملین روپے کے فنڈز منصور کراچی میں آگ لگنے کے پی دھرپے واقعات کوپریٹیو مارکٹ میں آگ لگنے سے سیکھ رو دکانیں برباد کروڑوں کا سامان جل گیا تاجروں کی جمع پونجی راکھ میں بتل گئی سائٹ ایڈیا کی فیکٹری اور شہرائح فیصل کے ہوتل میں بھی آگ لگ گئی آزاد خالستان ریفرینڈم کے لیے بھومنگم میں ووٹنگ سرد موسم کے باوجود ہزاروں افراد نے ووٹ کاسٹ کیا رش کی وجہ سے ریفرینڈم کا وقت دو گھنٹے بڑھانا پڑا اور وینز ویلہ کے موسیقاروں کی سب سے بڑی پرفارمنس بارہ ہزار سے زائد موسیقاروں نے مسلسل بارہ منٹ تک ایک ساتھ دھن بچائے موسیقی